موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو سپائسی انڈ ڈیلائٹڈ آج میں آپ کے ساتھ اپنے پورے دن کی روٹین شیئر کرنے والی ہوں ارلی مورننگ سے لے کر لیٹ نائٹ تک جو میرے روٹین ہے وہ میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گی ابھی صبح کے بچوں کے ہیں ساتھ اور میں بچوں کے لیے بРЕکفاسٹ رڈی کر رہی ہوں بچوں کو میں نے اٹھا دیا تھا کہ آپ لوگ اٹھے اپنے یونیپوم وغیرہ چینج کریں ریڈی ہوں اتنی دیر میں آپ کا جو ہیں نا بریکفاسٹ رڈی کر لیتی ہوں بچوں نے بولا کہ ماما آج نا ہمیں فرنچ توسٹ بنا کے دیں تو میں آج ان کے لیے جو ہیں نا فرنچ توسٹ بنانے لگی ہوں بریقفاسٹ میں میں جب بھی بچوں کے لئے بریک فاسٹ بناتی ہوں چاہے پراتھا ہو یا کوئی بھی فرنچ ٹوست ہو یا سیڈنویچ وغیرہ ہو میں دیسی گی کا یوز کرتی ہوں بچوں کے لئے ان کی صحت کے لئے دیسی گی بہت اچھا ہے تو یہاں پہ میں نے مکسچر ریڈی کر لیا تھا اور اب اس میں میں نے ٹوست بنانے سٹارٹ کر دی بچوں کے لئے چلیں جی ہمارے جو ٹوست ہیں وہ بھی ریڈی ہو گئے ہیں تو اب میں اسے سرپ کروں گی اور جلدی سے بچوں کو دے کے آنگی جتنی دیر میں بچے اپنا بریک فاسٹ رن کریں گے اتنی دیر میں ان کا لنچ بکس ریڈی کر لوں گی ان کی وارٹر بٹر ریڈی کروں گی آج نہ میں نے ان کو سوچا لنچ میں میں کورین سنوچ بنا کر دوں کورین سنوچ بہت زبردست بنتا ہے اتنا سپائسی بھی نہیں ہوتا اور اس میں ویجیٹیبلز ہوتی ہیں جس ویجیٹیبلز سے بچوں کو اچھے سے نیوٹریشنز اور ہر طرح کی ویٹیمنز بھی مل جاتے ہیں اور بچے شوک سے یہ سنوچ کھا بھی لیتے ہیں اس کی ریسپی بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جلد ہی شیئر کروں گی آمیلیٹ بنانے کے بعد کورین آمیلیٹ بنانے کے بعد میں نے یہاں پہ جو تھا نا بریٹ کو اچھے سے ٹوست کر لیا تھا اور اب اس میں میں تھوڑی سی ماینیز لگاؤں گی ماینیز لگانے کے بعد یہاں پہ میں تھوڑا سا کیچپ لگاؤں گی یہ سینوچ میں نے بچوں کو آج فرس ٹائم بنا کے دیا تھا تو بچوں کو بہت پسند آیا اور یقین جانے کہ جب بچوں کو میں کرونی میں یہ کیرٹ اور کیپسکم ڈال کے دونا بچے نکال نکال کے سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور بچوں کے لئے ویجیٹیبلز بھی بہت ضروری ہیں تو آپ یہ اوملیٹ ان کو بنا کے دیں سینوچ یہ سینوچ بنا کے ان کو لنچ میں دیں یا جس طرح بھی آپ کو بہتر لگیا ان کو دیں تو ان کو بہت پسند آیا گا میرے بچوں کو یہ بہت پسند آیا اور انہوں نے اس میں سے سبزیاں بھی نہیں باہر نکالی اور ایزیلی اس کو کھا لیا اور بتاتے ہیں کہ ہمارے فرنڈز کو بھی بہت پسند آیا تو یہ ریسیپی میں آپ کو بتاؤں گی آپ اس کو ضرور ٹرائے گیجے گا یہ دیکھیں بہترین سینوچ ریڈی ہو گیا تھا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بچوں کی فرمایشے ہی دکھاؤں گی آج بچوں نے بولا کہ ماما ہمیں نہیں پتا ہم نے کل سینوچ بغیرہ لے کے جانے ہیں شامی کباب کے تو آج آپنا شامی کباب بنائیں تو اب میں شامی کباب کی تیاری کرنے لگی تھی یہاں پہ میں نے آدھا کلو کے قریب دال بھی گو رہی ہوں میں اچھے سے واش کر کے دھیان رہے کہ کوئی کنکر نہ رہے بیچ میں یا مٹی نہ رہے دھیان سے اس کو ہم لوگ واش کر کے بھی گولیں گے 40 منٹس کے لیے میں نے اس کو بھی گولیا تھا دال کو آج آپ کے ساتھ میں اس کی ریسپی شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں میرا بیٹا جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا ماما مجھے نیا لنچ بوکس چاہیے تو یہ اس کے پاپا اس کے لیے لنچ بوکس لے کے آئے تھے نیو اور یہ اس کو بہت پسند آیا لیکن میں نے اس کو کہا کہ آپ نا حضیفہ یہ بھراب کر دو گے بیٹا میرا تھوڑا شرارتی ہے تو کہتا ہے نہیں ماما مجھے یہی والا لنچ بوکس لینا تھا اپنی پسند سے وہ اپنے بابا کے ساتھ گیا اور جا کے لے کے آیا بہت اچھا لنچ بوکس بنا ہوا تھا بچوں کے لیے کافی اچھی پوالٹی کا تھا میٹیریل بھی اس کا اچھا تھا تو اب میں اس کو واش کر کے رکھ لوں گی تاکہ میں اس کو صبح نہ اس میں لنچ دوں گی آپ ہو چکے ہیں جی شام کا ٹائم تو شام کے ٹائم بچے ٹویشن سے واپس آئے تھنڈ بھی بہت ہی اور وہ کہتے ہیں کچھ میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے ماما تو میں نے ان کے لیے یہاں پہ حلوہ بنایا دیسی گیمے میں حلوہ بنائے جو کہ بچوں کی صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے سو جی اور انڈے کا حلوہ اس کی ریسپی میرے چینل پہ موجود ہے آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور یہاں پہ جی میری چھوٹی سی پڑی کہتی ہے کہ ماما میں نے ڈالنے دام کہتی ہے میں نے ڈالنے گی دیکھیں کس طرح سے یہ حلوے کے اوپر ہوتھ گارنشنگ کر رہی ہے اور یہ جی دیکھیں جی زوہا نے ماشاءاللہ اتنی پیاری گارنشنگ کر دی ہے حلوے پہ آگے چلتے ہیں ہم ریسپی کی طرف دال کو بھیگے ہوئے 40 منٹس ہو چکے تھے اب ہم اس کی پریپریشن کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے پریشر میں دال ڈالی اور آدھا کلو کے قریب ہی میں نے اس میں چکن ڈالا آدھا کلو دال تھی اور آدھا کلو ہی چکن اور یہاں پہ کچھ کھڑے مسالے ہیں کھڑے مسالے بھی اس میں چلے جائیں گے کے بعد میں اس میں دوسرے مسالے ایٹ کروں گی جن میں ہے جی ون ٹیبل سپون کے قریب زیرہ ون ٹیبل سپون لال مرچ اور ٹو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون سکھا دنیا بھنا ہوا سکھا دنیا میں یوز کرتی ہوں اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب نمک ایٹ کیا ہے آپ اپنے حساب سے نمک کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس میں ون ٹیسپون کے قریب بھلدی آئٹ کر دوں گی میں ابھی کے لیے اس میں صرف اتنے ہی انیڈنٹس جائیں گے باقی کی سیزننگ ہم بعد میں کریں گے اچھا یہ جس میں میں نے کھڑے مسالے آئٹ کیا ہے آپ چاہیں تو اس کی پوٹلی بنا کے بھی یوز کر سکتے ہیں ویسے تو یہ جس طرح سے میں نے اس کو مسالوں کو آئٹ کیا ہے آپ اس طرح آرام سے اس کو پر سے ڈسکارڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پانی آئٹ کر دیا پانی کا حساب کتاب بھی میں نے اپنی ریسپی میں ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور یہاں پہ دال گل چکی تھی جو کہ میں نے اچھے سے میش کر لی تھی اب اس میں سیزننگ میں میں نے آئٹ کیا تھا بھونہ کٹا زیرہ بھونہ کٹا سکھا دنیا اور تھوڑا سا نمک کم لگ رہا تھا وہ اور کرم مسالہ ون ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں آئٹ کیا تھا اور یہاں پہ ہری مرچے ہیں کچھ کٹی ہوئی وہ میں نے اس میں آئٹ کر دی ہیں ساتھ ہی ہم اس میں ہرا دنیا آئٹ کر دیں گے ہرا دنیا ہری مرچے آئٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو اس میں پدینہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس کا بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے ابھی فیلحال میرے پاس آویلیبل نہیں تھا ورنہ میں آئٹ ضرور کرتی ہوں اس میں جو ہے پدینہ اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اب اس کو اچھے سے ہر چیز کو مکس کر لیں گے اس طرح سے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ سارے مسالے آپس میں مکس ہو جائیں یہ نہیں کہ کتنا اچھا سوفٹ سا مکچر بنائے اچھا میں نے نا اس میں آدھا چکن جو تھا نا بیچ میں ہی میش کر لیا تھا اور آدھا اس میں ایڈ کر لیا تھا اس کو ریشے بنا کے نا اس طرح سے میرے بچوں کو پسند ہے تو میں اس طرح سے ہاف چکن کو میش کر لیتی ہوں اور ہاف کو جو ہے نا وہ اچھے سے اس کے تار تار ریشے کر کے ایڈ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے اب ٹکیوں کو شیپ دینا سٹارٹ کر دی جی شامی کباب کی اس طرح سے نورمل سائز رکھیں آپ اپنی پسند سے سائز کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں جیسے ہی میں شامی کباب بنا رہی تھی میری بیٹی کو بہت شوق ہوتا ہے کہ جی میں نے بھی بنانے ہے شامی کباب تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے آپ بھی ٹرائے کرو کیونکہ جب میں بھی چھوٹی تھی میں بھی اسی طرح سے کچن میں چلی جاتی تھی ماما کے پاس کہ ماما جی میں نے ساتھ روٹی پکانی ہے آپ کی ہیلپ کرنی ہے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم ہیلپ کریں اپنی ماما کی کچن میں جائیں تھوڑا سا چھوٹا سا آٹا لیں اور چھوٹی سی روٹی بنائیں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں جی باتوں باتوں میں میری بیٹی نے بھی میری ہیلپ کی اور اس طرح سے میں نے سارے شامی کباب ریٹی کے لیے دیکھیں اس طرح سے اب میں ان کو فریز کر لیں گے اور جب یہ فریز ہو جائیں پھر میں ان کو زپ لک بیگ میں ایڈ کر کے یا آپ چاہیں تو ایر ٹائٹ کنٹینن میں بھی ڈال کے اس کو فریز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے ان کو فرائے کرنا شروع کیا تھا گیس کی لوڈ شیٹنگ آج کل اتنا تنگ کر رہی ہے کہ آٹھ ساڑے آٹھ بجے ہی گیس جانے سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر ہمیں جو سلنڈر نکالنا پڑتا ہے میرے اجبان تو کہہ رہے تھے مجھے کہ میں سلنڈر کو اسی کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں چھولے کے ساتھ لیکن میں نے کہا نہیں مجھے تو ڈال لگتا ہے لیکن میں بلکل سائٹ پہ کر کے سلنڈر کو یوز کرتی ہوں احتیاط سے بس مجھے ڈال لگتا ہے سلنڈر سے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اب شامی کباب جو تھے وہ فرائے کرنے سٹارٹ کر دیے جب ہمارے گھر میں شامی کباب جس دن بنتے ہیں اس دن تو سب نے شامی کباب بھی کھانے ہوتا ہے اور سب کو بہت پسند ہوتے ہیں جی جی ہم نے شامی کباب کھانے ہیں چاہے رائس بنے ہو یا روٹی کے ساتھ انہوں نے شامی کباب لازمی لینے ہوتے ہیں اور میرے بچے کہیں گے ساتھ میں ایک گات اوملٹ بھی بنا دیں تو وہ خوش ہو کے کھا لیتے ہیں اس طرح سے شامی کباب ایسی چیز ہے جو پاکستانی ہر گھر میں لازمی فریزر میں پڑے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی آج ہم نے یہاں پہ شامی کباب بنا لیے ہیں اور شامی کباب کے ساتھ آج ہم نے بزار سے جو ہے نا وہ دہی بلیاں منگوالی تھی عموماً تو میں گھر پہ ہی بناتی ہوں پر آج میں نہیں بنا سکی تو پھر اس طرح سے بزار سے ہی لے آئے اس طرح سے ہم لوگ شامی کباب کو انجوائے کرتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دینا مت بھولیے گا ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ